وہ سنی نہیں سکتے میں اس قرض کر دوں نا کیونکہ یہ تو چھبیسویں ترمیم کا ہی پروڈکٹ ہے نا اس کی وجہ سے یہ جو آئینی بینچ کلیم کر رہے ہیں یا چلی یہ ہے مان لیا چلو انہوں نے بنا دیا چھبیسویں ترمیم جو کہ اس وقت انڈر ڈسپیوٹ ہے وہ جو بیٹھے ہیں وہ صرف وہ کیس سن سکتے ہیں جو کہ چھبیسویں ترمیم کے چیلنج کے نہیں ہے چھبیسویں ترمیم مثال کے کل انویلٹ ہو جاتی تو یہ خود بخود انویلٹ ہو گیا لہٰذا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ تو پھر جیجز ان دیر اون کاؤس کیونکہ ان کی اپنا ہی بینچ جو ہے وہ ہی انڈر کوئیسن انڈر ڈسپیوٹ آ جائے گا میرے خانم میں کچھ بات ہی ہے وہ کوئی اس بات کا فیصلہ کرنے کے وہ مجاز نہیں ہے اگر وہ کوئی observation ایسی دیتے بھی ہے نا تو بالکل غیرہ نہیں observation میں یہ بات کھل کے کہوں گا فول کوٹ ہے how can they become a supreme court full court supreme court ہے یہ ایک bench ہے supreme court کا one of the benches اگر پانچ benches کام کر رہے ہیں تو یہ ان میں سے ایک bench کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی jurisdiction original side پر ہے انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے وہاں پر بھی ایک آئینی bench بنایا جاتا ہے لیکن وہ باہر والے آکے نہیں بناتے وہاں چیف justice ہی بناتے ہیں اور ان کا بھی جو ایک tradition قائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ first chief justice and fourth chair and most judges کا bench اس کو کہتے آئینی bench یہ نہیں کہ دوسرے غیر آئینی ہو گئے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئین کے تحت جو original jurisdiction ہے وہ exercise یہ bench کرتا ہے یہاں پر بھی اس آئینی bench کی justification صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یہ صرف article one eighty four کے cases یا article one eighty six کے cases سن سکتے ہیں اور cases سننے کے یہ مجاز نہیں ہیں وہ دوسرے benches supreme court کے سنیں کے جو کہ جو وہ بھی اسی طرح آئینی benches ہیں چاہے وہ article دو سا بارہ کے case سنیں چاہے article one eighty five کے سنیں وہ بھی آئین کے تحت ہی سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس ان کی بھی jurisdiction آئینی jurisdiction ہے یہاں آئینی jurisdiction کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی غیر آئینی ہو گئے کا مطلب صرف آئینی original jurisdiction